اسلام علیکم میرے ایک ویور نے اعتراض کیا کومنٹ میں اور انہوں نے گلا شکوا کیا کہ میرے جتنی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ساری فیمیل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا پریگنیس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جو میل ہیں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی خاص چیز نہیں ہوتی اگر کبھی کچھ ہوتا تو جنرل کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور انہوں نے پھر خود ہی مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو میل سپمز ہوتے ہیں ان کی کتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے پریگننسی کے لئے میں نے سوچا کہ میل سپمز پر ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے دیکھیں کتنے سپمز چاہیے ہوتے ہیں پریگننسی کے لئے تو اس کا تو جواب بالکل سیمپل اور سادہ ہے کہ ایک ہی سپمم چاہیے ہوتا ہے ایک ہی سپمم اگر ہو اور وہ ایک اوم کے ساتھ جا کے فیٹلائز ہو یعنی ایک اوم اور ایک سپمم اپسے ملیں تو پریگننسی ہو جاتی ہے لیکن عام طور پر جن جوڑوں کے ہاں انفرٹلیٹی ہوتی ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ میل اور فی میل دونوں کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں چیک کر جاتا ہے اور اس میں ایک بہت ہی کومن ٹیسٹ جس کو ہم سیمن انیلائیسز کہتے ہیں وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے سیمن انیلائیسز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی میل کے اندر کتنی مقدار میں سپممز ہیں یعنی کہ وہ جو سیلز ہیں جنہوں نے نسل کو آگے بڑھانا ہے وہ کتنی مقدار میں ہیں جن کو بہت سارے لوگ عام طور پر جرسیم کہتے ہیں مردانہ جو بنیادی طور پر جرسیم تو نہیں ہوتے چونکہ جرسیم تو کسی اور چیز کا نام ہے جرسیم اور تو میں کسی بیکٹریہ وغیرہ ہو کہتے ہیں تو یہ جرسیم تو نہیں ہوتے نورمال ہیلڈی سیل ہوتے ہیں انسان کے تو کتنی مقدار میں ہوں تو یہ نورمل ہوتے ہیں اور کتنی مقدار اگر ہو تو یہ پھر نورمل سے کم ہو جاتے ہیں جب میل کی ایجوکیلائشن ہوتی ہے یعنی ایک دفعہ میل کا جو سیمن ہے وہ نکلتا ہے وہ دو ایمل ہو یا چار ایمل ہو جتنے ایمل بھی ہو تو ایک ایمل میں تقریباً کم از کم فیفٹین میلین سے لے کر دو ہنڈرڈ میلین تک سپرم سیل ہوتے ہیں ایک ایمل کی بات کرو میں اگر تین ایمل ہے یا چار ایمل ہے ایجوکیلائشن میں جو سیمن نکل رہا ہے تو اس کو آپ پھر کلکلیٹ کریں اس کے ساتھ اور اگر ہم اوہرال بات کریں ایک مرتبہ جو جو کلیٹشن ہوتی ہے تقریباً کم از کم بھی 39 ملین سپرم سیل ہونے چاہیے کسی میل میں بھی یہ تو نورمل کوئنٹیٹی ہے اب یہ جو سپرمز ہیں ان کا کتنے پرسنٹ ایکٹیو ہونا لازمی ہے تو ویسے عام طور پر جو ریشو دیکھا گیا ہے تو فیفٹی پرسنٹ اٹ لیسٹ ایکٹیو ہونا لازمی ہے ان میں سے ہے یعنی اگر کسی شخص کو ہنڈرڈ ملین سپرمز موجود ہیں تو ان میں سے فیفٹی ملین سپرمز ایسے ہوں جو ایکٹیو موٹائل ہوں ایکٹیو موٹائل سے مراد یہ ہے کہ وہ حرکت کرتے ہوں وہ ایسے ہوں کہ ان کے اندر اچھی حاصی حرکت ہو اور وہ تیزی سے ہے جو نا وہ حرکت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہو کیونکہ جب یہ یوٹرس کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سے جتنے زیادہ ہی سپرمز سٹرونگ ہوتے ہیں وہ ہی سپرمز دیزی کے ساتھ فلوپین ٹیوب تک پہنچتے ہیں اور پھر فلوپین ٹیوب میں جا کر فیٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اگر سپرمز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو فیٹیلائزیشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں لیکن اگر سنگل سپرم بھی ہو اور وہ ایکٹیو ہو موٹائل ایکٹیو ہو تو وہ بھی پریگننسی کا آس کر سکتے ہیں اسے بھی پریگننسی ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے سپرمز ہوں گے تو ہی پریگننسی ہو سکتی ہے سنگل سیل اناف ہوتا ہے پریگننسی کرنے کے لیے اور ہر ایک میل میں لائف ٹائم یہ سپرمز بنتے رہتے ہیں ان جب تک میل زندہ ہوتا ہے جب تک اس کے ٹیسٹیز موجود ہوتے ہیں جب تک سپرمز بنتے رہتے ہیں ان کی مقدار کم زیادہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ بنتے رہتے ہیں اگر کسی میل کے اندر بالکل سپرمز نہ ہو زیرو پورسن سپرمز ہوں چھے اس کے کوئی وجہ بھی ہو تو اس میل سے پریگننسی ہونے کے چانسز نہیں ہوتے ادر وائز جتنے بھی سپرمز ہوں تو پریگننسی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ بہتر چانسز یا اچھے چانسز انہی مردوں میں ہوتے ہیں جن کے سپرمز اٹلیس ففٹی پرسنٹ ایکٹیو ہوں باقی ساری چیزیں بھی اس میں ریپورٹ میں لکھی ہوتی ہیں منشن ہوتی ہیں لیکن وہ ڈاکٹرز ہی سمجھتے ہیں اور آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی جو پوری آور آر ریپورٹ ہے وہ نارمل ہے یا نہیں اور آپ کیا پریگننسی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی اور اگر ہم یہاں ٹریٹمنٹ کی بات کریں کہ اگر کسی میل کے سپرمز کی تعداد کم ہے تو اس کو ٹریڈ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر دیکھیں بالکل سپرمز نہیں ہے زیرو پرسنٹ ہے اسپرمز تو پھر تو بالکل ممکن یہ کسی طریقے سے بھی ٹریٹمنٹ ہو ہاں کاؤس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کاؤس کیا ہے اگر کاؤس مل جاتی ہے تو اس کو ختم کر کے پھر تو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر کاؤس نہیں ملتی تو پھر ناممکن ہو جاتا ہے اگر کم ہے اسپرمز تو پھر تو بہت آسان ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ ان کے آپ جو کوئنٹیٹی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں کیلئے بہت سارے نیوٹرا سبلیمنٹس آتے ہیں ہمارے پاس ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پروٹین کا استعمال کر سکتے ہیں پروٹین جتنی زارہ آپ استعمال کریں گے تو اتنے زارہ چانسز ہی ہوں گے کہ آپ کے سپرمز سیل کی مقدار بڑھے کلاو کچھ میڈیسنز بھی استعمال کی جاتی ہیں لیکن وہ آپ اپنے فیزیشن سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی میڈیسن سٹارٹ کریں اور میڈیسن کر سکتے ہیں